مفتی تارک مسعود کے بیانات کے لیے تارک مسعود اوفیشل کو سبسکرائب کریں تارک مسعود اوفیشل بسم اللہ الرحمن الرحیم اس وقت ہم میلبن آسٹیلیا کے ایک چنگل میں آپ سمجھ لیں شتر مرخ دیکھ رہے ہیں آپ یہاں پہ بہت خوبصور جانور ہیں یہ کیا ہے یہ پرندہ چھوٹا سا اچھا اوپر کوئی جالوال نہیں ہے ان پرندوں کو روکنے کے لیے یہ خود ہی بیٹھے ہوئے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں اوپر کوئی جگہ نہیں ہے یہ پرندے دیکھیں یہاں یہاں کا پیرت ہے یہاں کا توتہ ہے خاص یہ لال کلر کا اچھا پیرتز یہاں بہت خوبصورت ہیں یہ دیکھو گئے ہیں اور بھی کچھ پرندے یہاں فاختائیں ایسے گھوم رہی ہیں یہ فاختہ ہے یہ تیتہ رہ کیا ہے اچھا یہ اوسٹیلیا میں ہی ہوتا ہے اور یہاں بہت سے جانور ایسے ہیں جو صرف یہ ہی ہوتے ہیں اور کئی نہیں ہوتے یہ کیا ہے یہ بھی وہی ہے نہیں نہیں کبوتر نہیں ہے یہ یہ فاختہ ٹائپ کی کوئی چیز ہے یہ یہ پنجے آپ دیکھیں پورے پیلر ہیں اچھا مرتا ہے برڈ یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی یہاں کا مقامی جانور ہے صرف اوسٹیلیا میں ہی ہوتا ہے کیا نام ہے اس کا خوالہ یہ بھی یہاں کے بہت غصے میں ہیں نہیں اس کو یہ کبھی ہیلتے نہیں اچھا سوس جانور ہے 22 گھنٹے سوتے ہیں اس لئے یہ جو آپ کو دکھا بھی بڑی بات ہے یہ یعنی ان کا بھی سونے کا بزنس ہے سونے کا کاروبار کرتے ہیں یہ یہاں کا مقامی جانور ہے جو صرف اوسٹیلیا ہی میں پائے جاتا ہے اوسٹیلیا آپ کو پتا ہے انڈیا سے تین چار گناہ بڑا کنٹری ہے رخوے کے لحاظ سے بہت بڑا کنٹری ہے لیکن عبادی کراچی سے تھوڑی سی زیادہ ہے بس ہی تو یہاں کے جو جانور ہیں کینگروے جیسے یہ بلکل ہی یونک قسم کے جانور ہیں جو دنیا میں نہیں پائے جاتے کیونکہ یہ پوری دنیا سے کٹا ہوا کنٹری ہے تو آج تو یہ اس کا نام کیا بتا ہے آپ نے تمہارا بتائیں کوالہ تو اس کی کیا خاصیت ہے کیا کھاتا ہے یہ یہ گم لیوز صرف یہ ہے یہ جہاں دکھ رہا ہے یہ نہیں اس کے پینچے جو ہے اچھا گم لیوز جو گوند والے یہ گم ٹری ہے یہ اور اس میں لیوز میں یہ کولٹی ہے کہ اس سے نیند آتی ہے اس کے پتوں سے نیند آتی ہے یہ جو درخت ہے نا اور اس کا بچہ بھی اس کی پیٹ پہ لے کے چلتا ہے بچہ بچے کو پیٹ پہ اٹھا کے چلتا تو بائیس گھنٹے یہ سوتا ہے دو گھنٹے پھر سونے کا انتظار کرتا ہے تو آج اتفاق سے ہماری آپ دیکھیں کہ خوشی میں استقبال کے لیے یہ اٹھا ہوا ہے لیکن ابھی بھی اس کی اسٹائل سے لگ رہا ہے کہ سونے کا دل چاہ رہا ہے کہ یہ سوچ رہا ہے کہ میں کیوں اٹھ گیا بے وقت تو اس کو تو بڑے جانور شکار کر لیتے ہوں گے کھا لیتے ہوں گے یہ جھالک بہت بہت ہائی رہتا ہے اچھا یہ درختوں کے اوپر رہتا ہے زیادہ اور اس کے ناخن تیز ہے ناخن تیز ہے آوئی کوئی انڈین پاکستانیوں کے لیے پیغام لفٹ ہی نہیں کرا رہا ہے پی کے بیٹھاوائے لگ رہا ہے آوئی بلکل ایسے لگ رہا ہے جیسے دکان میں کھلونے ہوتے ہیں نا کوئی بھالو کے ایسا لگ رہا ہے وہ سیکھ سے بھی دیکھیں کوئی کوئی جان جانے کھانے کے لیے سوچا جان اچھا یہ دیکھیں آپ بھئی یہ وہی کوالہ ہے کوالہ آج تو یہ بڑی حرکت میں ہے اچھا اچھا یہ آسٹیلیا میلون کے ہم قریب میں ہیں بھی جنگل ہے یعنی جنگل آپ یوں کہہ لیں کہ جنگل میں انہوں نے جانور جمع کی ہوئے ہیں جو یہی کے جنگلی جانور ہیں ان کو آزاد بہت سے یہاں تو پیرٹس ہیں وہ تو سب آزاد ہیں کوالہ کوالہ یہ بائیس گھنٹے سونے والا جانور ہے اور اس کا بھی گولڈ کا بزنس ہے اور کہتے ہیں یہ بہت کم چلتا ہے لیکن آج شاید اس کو کرونا وائرس کا خطرہ ہے جس کی وجہ سے یہ چھوڑا یہ بھی ہے حرکت میں آیا ہے یہ بھی سو رہا ہے کہاں گیا یہ یہ کہتے ہیں کہ جب یہ جنگل میں آگ لگی تھی تو سیونٹی پرسنٹ کوالہ یہ آگ سے مر گئے تھی کیونکہ سوتے رہتے ہیں کینگرو آئیلینڈ وہاں پر سیونٹی پرسنٹ یہ جل کے ہلاک ہو گئے بچارے کیونکہ یہ سوتے رہتے ہیں تو یہ بھاگ نہیں سکے چلیں 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 لفٹ نہیں کرا رہا دیکھیں اس کے لئے ڈم لیوز رکھ گئے اچھا اب آئے گا مزہ یہ دیکھیں آپ یہ اوریجنل کنڈیشن ان کی سوتے رہتے ہیں سو رہا ہے کیا تمیز سے سو رہا ہے بھائی بلکل ایسے جیسے ہمارے میں درہا قریب سے اس کو میں درہا اس کی قریب سے ویڈیو بناوں اس کو ڈسپ نہیں کرنا کیا تمیز سے سو رہا ہے بھائی اوہو واڑے واہ مزے ہیں اس کے تو بھائی اللہ نے ہر طرح کے جانور پیدا کی ہیں دیکھیں ناخن دیکھو اس کے ہاں بچہ ہے اس کی امی نے مارا ہے اس کو ابھی یہ ناراض ہوکے موہ یار اس کی شکل نظر نہیں آرہی ادھر سے بناتا ہوں اس کی شکل نظر آئے کیا آپ کہہ رہے تھے کس کو کھلانے چاہیے ہیں یہ پتے کیوں ایسا نہیں کرو یار تمیز سے سو رہا ہے ہاں بہت ہی تمیز سے سو رہا ہے ماشاءاللہ بائیس بائیس گھنٹے کہتے ہیں یہ سوتے ہی رہتے ہیں یہ گم ٹری کہلاتا ہے اس کے پتے کھاتے ہیں اور اس میں کچھ نشہ ہوتا ہے اس لئے پتے کھا کے سوتے ہی رہتے ہیں یوں سمجھ لیں کہ یہ جانوروں کے چرسی ہیں یہ یعنی اللہ نے ہر قوم میں ہر طبقہ پیدا کیا ہے تو جانوروں میں بھی اللہ نے ہیروینچی اور چرسی پیدا کی ہیں تو کاؤلا کیا نام بتایا یہ بھی دیکھیں یہ بھی سو رہا ہے سو رہا ہے سو رہا ہے سو رہا ہے آنکھیں بند کیوئے ہیں یہ خینوں نہ کر رہا ہے اب ہلا بھائی ہلا نہیں نہیں سو رہا ہے وہ ہلا تھوڑا سا ہاں بھائی جماعی آرہی ہے ہمارک اچھا ہے ہمارش بھائی اسلام ہمارک یہ دیکھیں یہ دونوں بھی مسٹنڈے سو رہے ہیں دونوں تمیز سے سو رہے ہیں سو رہا ہے سو رہا ہے کیا تمیز سے اللہ نے ہر طرح کے جانور پیدا کیے دیکھیں ایسے بھی کی ہیں جو کبھی سوتا ہی نہیں ہر وقت کبھی یہ فش جو ہے نا بہت مچھلیاں یہ بھی سو رہا ہے اور یہ بھی سو رہا ہے یہ ادھر مو کر کے سو رہا ہے تھوڑا سا اٹھا ہماری آواز سے میں بھی ادھر جا کے سو جا آپ بھی بستر لگائیں ہم لوگ بھی ہیں بستر لگا کے سو جا اس کے ناخن دیکھیں بہت خطرناک ناخن ہے دیکھو اللہ نے ان کو سست بنایا لیکن دفاع کیلئے اللہ نے ان کو بندوقیں پکڑا دی ہیں انسانوں کو ختم کرتے ہیں انسان کو مار دیتے ہیں یہ جو ہینڈل کرتے ہیں یہاں کے لوگا ہینڈل کرتے ہیں پھر خواست کرتے ہیں اچھا یعنی اس کا پنجب اتنی طاقت انسان کو مار سکتا ہے جاکو کیا اس ہے وہی کچھوے کا حساب ہے نا کچھوے کو اللہ نے سست بنایا لیا مگر اس کو خال دی رہی ہے ڈھال دی رہی کوڑے وہ کینگروو بیٹھا ہے کینگروو 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 سچی مچھی کا کینگروو بلکل ہم نے تو یہ ویڈیوز میں دیکھا ہے کبھی سچی مچھی میں نہیں دیکھا یہ بچے کو اپنے شوپر میں ڈال کے گھنگ رہا ہوتا ہے یہ بھائے بھائی یہ حلال جانور ہے یہاں گوش بھی کھایا جاتا ہے کینگروو کا یہ بھی پوری دنیا میں صرف آسٹیلیا میں ہی ہوتا ہے آسٹیلیا اصل میں ایک ایک الگ سے بریازم ہے پوری دنیا سے کٹا ہوا ہے چاروں طرف بہت لمبا سمندر ہے اس کے گوش کو زیادہ پکا ہے بہت سخت ہوتا ہے اس کے گوش کو زیادہ نہیں پکا سکتے سخت ہو جاتا ہے ورنہ چلیں آپ ہلکا سا پکا کے کھلا دیئے گا اچھا بھائی وہ کوئی ایسا کینگروو نظر آجا نا جو بچے کو شوپر میں ڈال کے گھوم رہا ہو یہ دیکھیں کینگرو اس کے پیچھے مکتب والا کینگرو بٹھا ہے وہ سٹوڈنٹ یہ جوان کھنگرو ہیں یہ پانی پی رہا ہے یہ کھانا کھا رہا ہے ان کی اگلی ٹانگیں بہت چھوٹی ہوتی ہیں یہ بزرگ حضرات ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بزرگ حضرات یہ آرام سے پڑے ہوئے ہیں یہ پلیننگ کر رہے ہیں مستقبل کی بچوں کی شادیوں کی فکر کر رہے ہیں جب جمپ کرتی ہے اس کا دم بھی استعمال کرتا ہے دم پہ آکے بھی پیروں سے مارتا ہے میں نے سنا یہ دم پہ کھڑے بھی ہو جاتے ہیں دم پہ کھڑے رہے کے پیروں سے مارتا ہے دم پہ کھڑے ہو کر یہ پھر باکسنگ کرتے ہیں بقاعدہ اس طرح سے فائٹ کرتے ہیں یہ ایسا جانور ہے چلتے چلتے نہ دم پہ کھڑا اڑی 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 اڑے واہ 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 ان کے سٹائل ہی ہے یہ چلنے کا جمپنگ تمیز سے نہیں چل سکتے یہ اچھا اللہ نے ہر طرح کی چیزیں پیدا کی ہیں دیکھو وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٍ قرآن میں نا ہر طرح سے پیدا کرنا جانتا ہوں میں سورہ یاسین میں جب ہائی وے پہ جاتے ہیں تو یہ لوگ کے لئے کیرسل ہے ہم پتہ گاڑیں ختم کرتے ہیں اچھا پاورفل جانور ہے ہمیں تو ہمارے ساتھ پنگے بازی نہیں کرے گا دم اس کی اتنی پاورفل ہے پوری دم پہ کھڑا ہو جاتا ہے یہ اور پھر ہاتھوں سے باکسنگ کر کے مارتا ہے بندے کو آرہا ہے ہمارے پاس بھائی جان دیکھو ہمارا آپ سے مزاک نہیں ہے کوئی دشمنی نہیں ہے کہاں جا رہے ہو بڑے وہ آپ پیار بھی کر سکتے ہیں مامو سے ملنے جا رہا ہے یہ جا رہا ہے مامو سے ملنے دوگردس مشورہ ہو رہا ہے ان کا آپس میں ان لوگوں کا کام وام کچھ بھی نہیں اللہ نے ان کو ہمارے لئے پیدا کیا مسئلہ انسان کے ساتھ ہے سوال انسانوں سے ہوگا خیامت کے دن یہ معصوم ہے جان بھر جو ہے دوگردس یہ آپ دیکھ رہے ہیں بہت خوبصورت دوتا ہے یہ وہ نایاب نسلوں کے ساتھ ہے توتے ہیں جو ختم ہو رہے ہیں یہاں پر ایسے تو یہ آسیلیہ میں ہیں لیکن یہ تو اب ان کو انہوں نے جال لگا کے بند کر دیا ہے تاکہ ان کی نسل ختم نہ ہو اور ان کی وریڈنگ ہو رہی ہے کیونکہ یہ نایاب نسلیں ہیں جو ختم ہو رہی ہیں دنیا سے اس لئے انہوں نے ان کو بند کیا ہوئے جال دیکھ رہے ہیں آپ خاص قسم کے نسلوں کے توتوں کو بند کیا ہوئے تاکہ ان کی نسل ختم نہ ہو یہ دیکھیں آوارا آوارا گردی لو فری اس کو بولتے ہیں لو فری ایسے گھوم رہا ہے مزے سے کوئی جال نہیں کوئی پنجرہ نہیں کھلے آم آسمان کے نیچے گھوم رہے ہیں یہ پرندے اور انسانوں سے خوف بھی نہیں ہے لائف کو انجوائے کر رہے ہیں لو فری کر رہے ہیں لو فری جنگل میں گھوم رہے ہیں ان کو کوئی خطرہ نہیں ہے ہاں ان جنگلوں میں شیر نہیں ہیں چیتے نہیں ہیں آپ ہیں آپ سے ڈر اڈر آپ کی حسی سے بھارا در سکتے ہیں یہ کتے ہیں بہتے ہیں کیونکہ آپ نے کتے کو ہم نے بھگا دیا یہاں کتے نہیں ہیں یہ بھی دیکھتے ہیں جیسے مزے سے کوئی رہے ہیں آپ شار دیکھیں آپ کیسا خوبصورت پانی ہے اس نے تو تیرنے کا دل چاہ رہا ہے یہ جانوروں کا ہسپیٹل ہے یہاں اگر روڈ پہ کسی جانور کے ایکسیجنٹ ہو جائے اور ڈرائیور کال کرے تو وہ اس جانور کو اٹھا کے یہاں لے آتے ہیں اس کا علاج ہوتا ہے یہاں پہ کمال ہے جانوروں کا بھی علاج ہوتا ہے اگر کوئی روڈ پہ جانور ایکسیجنٹ ہو جائے تو آپ اس کا علاج کرا سکتے ہیں جگہ کتنی خوبصورت ہے آپ دیکھو کیسی نیچرل بیوٹی جنت اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہوگی آپ شاعریں بہر رہی ہوں گی اس میں آسٹیلیا دنیا کی جنت ہے آخرت یہاں جانور ہے جو اندھیرے میں رہتا ہے پانی کے نیچے رہتا ہے اور اندھیرے میں رہتا ہے اس لئے انہوں نے یہاں ان کے لئے اندھیرہ کیا ہوئے تاکہ وہ یہاں رہے ہیں انہوں نے وہی محل بنایا ہے جیسے پانی کے نیچے ہوتا ہے یہ پانی کے اندر رہنے والا جانور ہے اندھیرے میں سمندر کی تہہ میں رہتا ہے یہ کہاں گیا توانگیا توانگیا یہ اندھیرے کا جانور ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ روشنی میں نہیں رہتا ہے بہت رہ رہی ہے رہ رہ کیا مطلب ہے بہت کم دیکھتا ہے یہ کیونکہ یہ سمندر کی تہہ میں ہوتا ہے اندھیرے میں یہاں اس کے لئے اندھیرہ کیا ہوئے ہیں اور جانو طرف سے دودھ گیا کام اس کے پانی میں دودھ بھی دیتا ہے اندھے بھی دلتے ہیں اچھا یہ ایسا جانور ہے جو اندھے دیتا ہے اور اپنے بچوں کو پھر جب نکلتے ہیں دودھ پلاتا ہے کمال ہو جانور دلتے ہیں ابھی تک جو دریافت ہوئے ہیں ان میں صرف ایک ہی جانور ہے جو اندھے بھی دیتا ہے اور بچوں کو پھر دودھ پلاتا ہے اس کو تو کہاں گیا یہ مارکیٹ سے شارٹ کیوں آئی ہے دو منٹ کے لئے نظر آتا ہے پھر شارٹ ہو جاتا ہے اندھیرے میں چھتا ہے شرمیلہ بھی ہے کہہ رہے ہیں مشہور ہے یہاں کہ بہت شرمیلہ ہے انسانوں کو دیکھ کے اندھیرے میں چلا جاتا ہے تو یہ اتنے شرمیلہ ہے تو اتنے انڈے کیسے دیتا ہے پھر شارٹ ہو گیا مارکیٹ سے اچھا یہ بھی اندھیرے میں رہنے والا جانور ہے یہ تو مظر میں ہوتا ہے جو مہر میں ہوتا ہے تو مظر میں ہوتا ہے جی اچھا تو آپ تو فقہ ہنبلی کو فالو کرتے ہیں نا تو آپ بھی تو کھاتے ہوں گے صرف شافیوں پہ کیوں آپ ڈال رہے ہیں ہلزام ڈال رہے ہیں ہلزام ڈال رہے ہیں یہ مولوزتی خالف صاحب جو ہے نا فقہ ہنبلی کے ہیں چھا یہاں شور کرنے کی جانت نہیں ہے بھائی یہ ایک جانور ہے جو انڈے بھی دیتا ہے اور اپنے بچوں کو دودھ پلاتا ہے اور اس کے پنجے بے صحیح بھی یہ یاگیا제�ade اس کا نام کیا ہے السائرپوس پلیارپوس کہ تو بچتوں لادئے مجھے انگلیش میں�께 بڑھو بچوں دنیا کا واحد جانور ھونڈے دیتا ہے اور بچوں کو دودھ پلا رہتے اکمانی کا جہاں پر ہے اندھیرے میں رہتا ہے اور اس میں بہت زہر ہے اس کو دوبارہ نام بتایا اس کا پلہرپوس آگے کانا بھی لگا دیں نا پلہرپوس کا نام دیکھے 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 دnal کے لمرے ہوں پلہ چاہے دیں نہیں پلہرپوس دہا دھے کہنا تو د�� سملا تو تو میں بتا رہا تھا سورہ یاسی میں اللہ نے فرمایا کہ یہ کافر نے اتراز کیا نا جب ہم مٹی ہو جائیں گے دوبارہ کیسے پیدا ہوں گے تو اللہ نے فرمایا کہ بھلا جس نے تمہیں پانی کے قطرے سے پیدا کیا وہ دوبارہ نہیں زندہ کر سکتا اور آگے فرمایا وہو بکل خلق نالیم ہر طرح سے پیدا کرنا جانتا ہے تو یہ جانور اللہ نے پیدا کر کے دکھا دیا یہاں میڈیکل سائنس فیل ہو جاتی ہے روشنی کی ضرورت ہے گروہ کے لیے یہ جانور بتا رہے ہیں کہ ہمیں روشنی کی ضرورت نہیں ہے ہم اندھیلے میں پلتے ہیں جو انڈے دینے والے جانور ہے بچوں کو دودھ نہیں پلاتے جو دودھ پلانے والے وہ انڈے نہیں دیتے اللہ نے ایسے جانور پیدا کر دی ہے سمندر کی گہرائیوں میں کہ انڈے بھی دیں گے بچوں کو دودھ بھی پلائیں گے یہ ہے وہوہ بکل خلق نالیم ہر طرح سے پیدا کرنا جانتا ہے تو اللہ کی جو مخلوق ہے نا وہی اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے اللہ کی بنائیوی چیزوں ہیں اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہیں یہ انوانیلیٹی لگائی گی اس میں آپ دیکھیں یہ ہے یہ عورت بھی ہے اس میں مردی کی مرد بھی ہے اس پر ہم بچے پیدا کرنا چاہتا ہوں اچھا ہمیں اچھا 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 یہ انہوں نے پول کی تصویر لیے اندر اندھیرہ ہے لیکن انہوں نے اس طرح سے لیے کہ وہ ایلیڈی میں لائٹ شو ہو رہی ہے چھو کریں چھو کریں چھو کریں چھو کریں چھو کریں یہ اگر یہ دیکھیں یہ وہی جانور ہے جو انڈے بھی دیتا ہے بچے بھی بچوں کو دودھ بھی پلاتا ہے زہلے جانور اندھیرے میں رہتا ہے سمندر کی تہہ میں رہتا ہے یہ آیت یاد کرلیں وہ ہوا بکل خلقین علیم ہر طرح سے اللہ پیدا کرنا جانتا ہے اندھیروں کے جانور پیدا کیے روشنی کے جانور پیدا کیے ایسے جانور پیدا کیے جو ہر وقت سوتے رہتے ہیں جو آپ نے آپ کو بھی دکھایا تھے کیا وہ کونسا تھا وہ کیا نام تھا اس کا پیرپس نہیں نہیں یہ تو پیرپس ہے وہ کوالا ایسے جانور پیدا کی جو کبھی سوتے ہی نہیں ہیں ہر وقت حرکت میں رہتے ہیں ایسے جانور جو ہر وقت پانی میں رہتے ہیں باہر نہیں نکلتے ایسے جو ہر وقت پانی میں رہتے ہیں باہر رہتے ہیں پانی میں نہیں جا سکتے اور ایسے جو پانی میں بھی رہتے ہیں اور پانی سے باہر بھی رہتے ہیں وہ ہے نا سورہ نور میں واللہ یہ جار میں جو پانی میں رہتا ہے لیکن ہوا سانس کرتا ہے اچھا اچھا اوپر آنا پڑتا ہے اس کو سانس لینے کے لئے خلقہ کل لدہ بطن ممہ فمنہ من یمشی علی بطنی ومنہ من یمشی علی رجلین ومنہ من یمشی علی سورہ نور میں ہے کہ اللہ نے ہر چیز کو پانی سے بنایا ہر جانور کو ہر مخلوق کچھ پیٹ کے بل چلتے ہیں کچھ دو پاؤں پہ کچھ چار پاؤں پہ یخلق اللہم یشا جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے تو انسان جو ہے نا وہ اس کے سارے ایکویشنز اس کے سارے فارمولے اور اس کے سارے نظریات یہ فیل ہو جاتے ہیں نینے جانور جب دریافت ہوتے ہیں دیکھو یہ کون سا پرندہ ہے یہ آکے بھوڑا کرتے ہیں آکے درخوں میں جو رہے تھے وہ بیٹس ہے نام نہیں مانگا تھا کیسے کھلے آم گھوم رہے ہیں بدماشی کے سارے یہ تصویر لے لے بھی جلا ہوا گتا ہے ہم درخ جلا ہوا کون سا یہاں جب بوش فائر ہوتے ہیں وہ ایکسٹرین ہوتے ہیں دیکھیں یہ بھی درخ جلا ہوا ہے آگ کے اثرات تھے اس کے اوپر بھی لیکن یہ اندر سے جلا ہوا ہے اچھا یہ اندر سے جلا ہوا یہ کیسے جل گیا وہ آگ کے اثرات تھے بوش فائر میں ہوتا ہے اچھا لیکن یہ بہت پرانا ہے اچھا یہ پہلے جب کبھی آگ لگی تھی اس سے لئے ہمیں اس وقت جلا ہوا ہے یہاں آگ لگتی رہتی اور آپ کو عجیب بات بتاؤں یہاں لوگوں نے بتایا اور یہ پروف بھی ہے کہ ایک پرندہ ہے باقاعدہ جو جنگل میں آگ لگانے کا کام کرتا ہے وہ کیا کرتا ہے کہ وہ ایک پرندہ اپنی چونچ میں انگارے لے لے کے دور پھیٹا ہے اس سے آگ لگتی ہے تو اس سے وہاں کے جانور بھاگتے ہیں تو پھر وہ شکار کرتا ہے جانور بلن سے نکل کے چوئے موہے بھاگتے ہیں تو وہ پرندہ کا بھی بڑا کردار ہے آگ لگانے میں اور کچھ درخت ایسے ہیں جو آگ ان کے بیچ جو ہے نا آگ میں جلنے کے بعد آگ میں جلنے کے بعد ہی وہ جو ہے وہ گروہ کرتے ہیں تو یہ جانی یہ نہیں ہر چیز میں کوئی حکمت رکھی ہے تو ایک درخت کا بیج ہے وہ جب تک جلتا نہیں ہے تو وہ اگتا نہیں ہے یہاں کے اوڑے تو اسٹیلین توتے بامنی کیا خوبصورت نیچرل محول میں بیٹھے ہوئے ہیں سالے یہ ہمارے پاکستان میں کتنے کا ہوگا لال والا مجھے مادہ لگ رہی ہے پاکستان میں مہنگے رہتے ہیں لال والا جو ہے نا جس کے وہ نر ہوگا جانور میں نر ہمیشہ خوبصورت ہوتے ہیں بلکہ ہر مخلوق میں نر خوبصورت ہوتے ہیں میل کو کہتے ہیں یہ بائی باون یہاں کے ہیں یہ کیا نام ہے آپ کا تھوڑا تاروخ ہے ایسے تو یہ ہم جنگلوں کی جانوروں کی بنا رہے ہیں لیکن ہم نے کہا چلو کسی اچھا اچھا انسان کی بھی بنا لیں یعنی یہ نہ سمجھے گا کہ ہم آپ کو یعنی سمجھ رہے ہیں بڑے چھوٹی سی چڑھیا یہ دیکھا تو یہ جو ہے کیا نام ہے یہ یہاں کے مقامی ہیں کیا نام ہے آپ کا واجد بھائی ہیں ایک منہ پہلے فاختہیں دکھا لیں انسانوں کے انٹرویو تو ہوتے ہی رہتے ہیں تھوڑا سا یہ پرندہ اڑنا جائے نا یہ فاختہ ہے فاختہ آپ کو پتہ نہیں ہے کیا ہوتا ہے یہ تو بلکل قریب آکے بیٹھ گئی ہے میں حیران سب سے زیادہ ہی ہوں جانور مانوس کتنے انسانوں سے اس کو میں ہاتھ سے پکڑ سکتا ہوں ان کو اپنے رائٹس کا پتہ ہے کہ انسان چھڑے گا نہیں مجھے یہاں پہ پانی پینی آیا ہے دیکھو گھوڑوں نے اپنی جنگلوں کی زندگی کو محفوظ رکھا ہوا ہے اور بلکل نیشنل حالت میں جانور یہاں پر موجود ہیں کچھ جانوروں میں انہوں نے بار بھی لگائی ہوئی ہے تاکہ بھاگ نہ جائے وہ یعنی ٹورس کے لئے تاکہ ان کو دیکھنا آسان ہو بہت سے جانور ایسے ہی چھوڑے ہوئے ہیں چھوڑے ہوئے کیا بلکہ وہ ہوں گے یہاں پہ پہلے سے ہی وہ یہ دیکھیں ہاں کھلا آسمان ہے بہت سے جانور ایسے ہی لو فری کر رہے ہیں یہاں پہ گھوم رہے ہیں جن جانوروں کی نسل نایاب ہیں تو زیادہ تر ان کو انہوں نے قید کیا ہوئے ہیں وہاں سے لیک ہے اللو اللو کتنا خوبصورت اللو ہے یہ تو آسیلین نیشنل لگ رہا ہے یہ اللو کا پتھا ہے یہ اللو ہے یا اللو کا پتھا ہے کتنا خوبصورت اللو اللو میں نے کبھی کریے سے دیکھا نہیں ہم تو اس کو کہتے ہیں جو بیوکو ہوں اصل میں ہم نے مانوی طور پر جو اللو ہوتے ہیں ان کو تو دیکھا ہے واجد بھائی اچھا واجد بھائی آپ کا انٹرویو لینا ہے میرا انٹرویو اللو کے بعد نہیں 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 اللو کے بعد نہیں اچھا وہ بتائیں آپ جلی سے اپنے بارے میں بھائی باؤن یہ آسیلین ہیں آپ کے والدین کب آئے تھے آسیلیا نائنٹین ایٹی ٹری میں نائنٹین ایٹی ٹری میں اچھا سال کی عمر میں آسیلیا آگئے تھے اردو آپ نے کہاں سیکھی ہے بیسے تو انگلیس زیادہ اچھی بولتے ہیں اور گجرات کے ہیں نا انڈیا کے ہیدر آباد یہ لوگ بڑا دین کا کام کر رہے ہیں اور ان کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں حکومت کی طرف سے یہ جیل کے جو قیدی ہیں نا ان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے ان سے جرائم چھڑوانے کے لیے حکومت کی طرف سے نامزد ہیں تو یہ جتنے بھی یہاں جیل میں مسلمان قیدی ہیں ان کو قرآن و حدیث جا کے سناتے ہیں ان کو بتاتے ہیں کہ جرائم کے آخرت میں کیا نقصان ہے تو گورنمنٹ بھی ایسے لوگوں کو سپورٹ کرتی ہے دیکھیں ماشاءاللہ دھاڑی والے اور تبلیغ میں وقت لگاتے ہیں اور یہاں حکومت کی طرف سے ان کے پاس عہدہ بھی ہے اور میں نے ان سے کہا تھا مجھے بھی لے جائیں جیل میں قیدیوں سے ملاقات کروائیں انہوں نے کہا آلاو نہیں ہے پرمیشن لینے میں چھ مہینے لگ جائیں گے ورنہ میں جاتا ہے جیل میں قیدیوں سے انٹرویو لیتا آپ سے انشاءاللہ جو نکلے ہوئے ان سے ملاقات کروائیں ہاں جو جیل سے نکل گئے ان سے ملاقات کروائیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو موٹیویٹ کرتے ہیں جیل کے قیدیوں میں کوئی ایسے ہیں قیدیوں غیر مسلموں بھی قیدیوں میں کام کیا آپ نے ایسا ہے کہ جب ہم جیل کو جاتے ہیں جو غیر مسلمان ہیں وہ ہمارے ساتھ اسلام قبول لے کر سکتے ہیں کیوں لیکن یہ لوگ سنگی ہیں کہ ہم نے ملکہ نکلیا لیکن میرے پساتھوہ سوڑ جو آکے وہ لوگ بات سنتے ہیں جب ہم مسلمانوں سے بیٹھتے ہیں اچھا وہاں کسی غیر مسلم کو مسلمان کرنے کی یاد نہیں کیونکہ اس میں پھر کرسچن کو اعتراضات ہوں گے یہ مسلمان کرنے سے بات سنتے ہیں لیکن وہ اچھا اچھا انٹرویو تو مکمل کریں تو جیل کی خیدیوں کو یہ موٹیویٹ کرتے ہیں ہونگ کونگ میں تھے نا ایک تفیل بھائی جب میں ہونگ کونگ گیا تھا وہاں بھی گورنمنٹ لیول پہ وہ یہ کام کر رہے تھے شاہد صاحب اور تفیل ان کے بھائی ہیں تو وہ وہاں بھی یہی کام کر رہے تھے قیدیوں میں محنت تو بڑی خوشی بھی کہ پاکستانی لوگ یہاں قیدیوں پہ بھی یہاں موٹیویٹ کرتے ہیں ان کو آپ دیکھو ہمارے پاکستان میں گورے جو موٹیویشن ہوتے ہیں جو موٹیویٹ کرتے ہیں ان کی سپیچ پبلک سن رہی ہوتی ہے علماء کو لفشی نہیں کراتے اور یہاں انگریزوں نے علماء کو رکھا ہوا ہے گوروں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے سے یہاں تو بہت ضروری ہے یہ کینگروو کا بچہ ہے یہ نہیں یہ روک والابی ہے اس کی بہت قسم ہے کینگروو کی بہت قسم ہے یہ قسم والابی یہ روک والابی ہے پتر میں چاند میں رہتا ہے یہ کینگروو جیسے لیکن چھوٹا سا ہوتا ہے کینگروو گروپس میں رہتا ہے یہ اکیلے رہتا ہے یہ شاہی سوچ کا آدمی ہے پتر میں رہتا ہے یہ نیچے کم آتا ہے اس کی بھی قسمیں کچھ نیچے ہوتا ہے یہ پتر ہوتا ہے خیر میں جو بات کر رہا تھا کہ خوشی کی بات یہ ہے کہ یہاں پر یہ لوگ موٹیویشن کرتے ہیں گورنمنٹ کی سطح پہ اور جیل کی قیدیوں کو جا کے سمجھاتے ہیں اور ہمارے پاکستانی جو ہیں اپنے علماء کو لفٹی نہیں کراتے دیندار لوگوں کو تو ان کو بھی یہاں بھی گورنمنٹ کو بھی پتا ہے کہ یہ بہت سے قیدیوں کو اسلام کے ذریعہ آپ رہ راست پلا سکتے ہیں وہ کینگروو دیکھ رہے ہیں آپ یہ والابی ہے کینگروو کی نسل کا ہے یہ اس جنس کا ہے لیکن تھوڑا سا الگ چھوٹے سا ہوتا ہے اتنا چھوٹا تھا یہ اس سے زیادہ نہیں یہ فل سائز ہے یہ کینگروو کے چائنیز ہوں گے چھوٹے چھوٹے قطقے ہوں گے ہر وہ ہوتا ہے چل بھائی تو چل 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 کے دکھا جائے وہ آپ نے دیکھ رہا ہے کہ ہمیں دیکھ رہا ہے کہ یہ کیوں آئے ہیں یہ قریب نہیں آئے گا یہ در پوگ ہے نہیں آئے گا یہ کنگروو کے ویسے نہیں آو کتنی دیر سے یہ اسی طرح کھڑا ہوئے تھکے گا نہیں ہے نہیں تھکے گا اس کی ٹیل پہ کھڑا ہوئے دیکھیں پیروڈ ٹیل سہارے کے لیے دم پہ کھڑا ہے یہ سہارے انڈیچیٹ ہیں اس کا مطلب سہارے ختم ہونے یہ تو اور سے لیے توتے کراچی میں بہت ہوتے ہیں یہ ہے یہ نایاب نسل ہے ان کی ختم ہو رہی ہے اس لئے انہوں نے اس کو قید کیا ہوا ہے بریڈنگ کے لیے یہ نایاب نسلیں ہیں توتوں کی جو ختم ہو رہی ہیں یہ بھی سو رہا ہے یہ بھی وہ والو بھی ہے کینگرو کی دوسری نسل چائنیز کینگرو یہ نہیں اٹھے گا کتنی خوبصورت یہ بگلا ہے لک لک ہے مچھلی جو اس کی بٹم کھیل اس پر کھا لکھتے ہیں تو دس پندر رکھ سکتے ہیں اس کے اندر لمبا ہو لکھتے ہیں اچھا دیکھ رہا آپ اس کا نیچے کا جو لپ ہے یہ جو چون چینہ اس کے اندر کئی مچھلیاں آ سکتی ہیں نیچے کی حصہ وہ بڑا ہوتا ہے بیک کیا حصہ شاپر کیا حصہ شاپر کی طرح یہ پھیل لیاتا ہے چپو کی طرح جو ہے نا ان کے یہ دیکھ موجہی موجہ ہت طرح سے پیدا کرنا جانتا ہے اب آپ دیکھیں ان کو اللہ نے اتنی لمبی چونچ دی دی اور یہ نیچے شاپر کی طرح ان کا جو وہ ہے جوڑا کہہ لیں آپ کیا کہہ لیں وہ پھول جاتا ہے کئی کئی مچھلیاں آ جاتی ہیں اس کے اندر یہ جو ہے نا ہیدر آباد انڈیا سے ہے ہیدر آباد انڈیا والا ہیدر آباد کتنا خوبصورت جانور ہے یہ بھی کیا نام ہے اس کا براون کککو دب ہن؟ براون کککو دب یہ وانگا پیجن اس کو وانگا پیجن کے لئے یہ نظری نہیں آرہا یہ بیٹھا ہے وانگا پیجن یہ کیا بیٹھا ہوئے سامنے؟ فروگ مو فروگ مو یہ اپنا کٹگری یہ مینڈک جیسا ہے نا اس لئے اس کو فروگ مو فروگ مو دیکھیں دیکھیں آپ یہ کیسا ہے؟ مینڈک جیسا مو ہے اس کا فروگ ماؤت کہتے ہیں اس پریندے کو حرکتیں بھی مینڈک جیسی ہیں یہ آپ دیکھو کتنی بڑی چونچ ہو گئی ہے اس کی یہ اور بڑی ہو جاتی ہے اس میں بہت ساری مچھلیاں آ جاتی ہیں اس کے دانت نہیں ہے میرا خیال ہے نا چبانے کے لئے پانی میں نیچے ڈائپر ہے ہاں ہاں یہ نیٹ کی طرح ہے جال کی طرح چونچ پانی میں گھسا دیتا ہے اور جتنی مچھلیاں آ جائیں اس میں آگئی پانی نکال دے گا مچھلیاں اندر ہڑپ کر لے گا اسٹائل دیکھو چل لے گا اوڑا تیرے کی یہ جو ہے نا آپ دیکھ رہے ہیں کھوپڑی یہ ہے تو فیک لیکن یہ ڈیزائن کی ہے یہ بتانے کے لئے کہ آسٹیلیا میں کتنے ہزار سال پہلے چالیس ہزار سال پہلے جو جانور رہتے تھے نا یہاں جنگلوں میں یہ ان میں سے کسی جانور کی کھوپڑی کو ڈیزائن کیے انہوں نے یعنی ہے تو آرٹیفیچل مگر وہ جانوروں کی جو کھوپڑیاں نکلی ہیں نا اس کی ایک ڈمی بنا کے انہوں نے یہاں رکھی ہے چالیس ہزار سال پہلے اس ٹائپ کی اتنی بڑی بڑی کھوپڑیوں والے جانور یہاں رہا کرتے تھے تو کس کی نسل ہے نہیں آپ کی تھوڑی نسل کہہ رہا ہوں کس کی نسل ہے یہ اچھا اچھا اس کی نسل ہے تو یہ کہتے ہیں اس کا کھوپڑی بڑا کر کے بتانے کی اچھا لیکن جیگور اور لیپٹ کے سائز بہرحال اللہ کا بڑا فضل ہو گیا کہ ہمارے یہاں آنے سے پہلے یہ جانور ختم ہو چکے ہیں کیونکہ ہماری کھوپڑیاں تو ان کے سامنے وہ پستے اور بادام کی طرح ہوتی ہیں جیسے اکھروٹ کو توڑ کے مغز نکال کے کھاتے ہیں تو ہماری کھوپڑی کو توڑ توڑ کے مغز نکال کے کھارے ہوتے ہیں یہ جی ایک سو پچاس سال پرانا درخت ہے یہ وہی درخت ہے جو کوالس کھاتے ہیں یہ سفیدے کا درخت ہے اچھا آپ کو یہ بتاتے چلیں یہ سفیدے کا جو درخت ہے پاکستان میں بہت ہے تو یہ آسٹیلین گورنمنٹ نہیں ہے یوب خان کو دیئے تھے یہ درخت کہا جاتا ہے پاکستان میں لگانے کے لیے جی جی وہ یہ جلاوہ درخت جب کسی زمانے میں آگ لگی تھی ہے یہ آسٹیلین میں جنگلوں میں آگ لگتی رہتی ہے اڑے باپ رے باپ اندر سے جل گیا اور یہ باہر کا صحیح ہو گیا دیکھیں یہ نیا جو گروہ ہوا اچھا یہ باہر نیا جو گروہ ہوا ہے یہاں کے بہت سارے جہار ہیں جب جلتے ہیں باہر کا حصہ جل جاتا ہے آج جلدی ختم ہو جاتا ہے اور پھر اندر سے بھی پسکتا ہے اچھا تو میں یہ بتا رہا تھا کہ یہاں جو ہے نا یہ جنگلوں میں جو آگ لگتی ہے آسٹیلیا میں یہ کچھ درخت ایسے ہیں جب رگڑتے ہیں تو آگ نکلتی ہے اور ایک پرندہ ہے جو انگارے لے 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 آگ لگاتا بھی ہے وہ تاکہ وہاں سے جانور بھاگیں اور وہ ان کا شکار کریں اور آگ لگنے سے کچھ بی جیسے ہیں جو جب تک وہ جلتے نہیں ہیں وہ اگتے نہیں ہیں تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو آسٹیلیا کے جنگلات میں آگ لگتی ہے یہ بھی کوئی نیچرل پروسیز ہے جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے اور اس کے جہاں نقصانات ہیں تو کچھ فائدے بھی ہیں لیکن جب یہ کنٹرول سے باہر ہو جائے تو پھر نقصان ہے جیسے کہ اس دفعہ کہا جاتا ہے کہ جو آگ لگی تھی وہ بہت بڑی آگ تھی اور یوکے کے برابر جو رخبہ ہے نا اتنے رخبے کے جنگلات کو اس نے ختم کر دیا یہاں پر غریب خواتین بھی ہیں جن کے پاس بہننے کے لئے کپڑے نہیں ہیں تو ہم بڑی احتیاس سے ویڈیو بنا رہے ہیں کیونکہ ایک آدھ بھی غریب خاتون آگئی تو آپ دیکھیں کہ یہ لوگ سارے جنگل کے جانور ہونے چھوڑ شاڑ گئے وہ اور بات دیکھنا شروع کر دیں گے ہمارے یہاں کچھ اس طرح کے لوگ بھی ہوتے ہیں پہلے ابریجن لوگ ہیں وہ لوگ جلاتے تھے تھوڑے تھوڑے ہس سے لیکن یہاں انوارمنٹ پر جلانا بھی کم کر دیا تو اس کے وجہ سے بہت سارا زمین پر جو ڈرائی ہے تو اس کے وجہ سے بھی آگ لگی لائکنگ سرم سے بات ہے کہ جب آگ لگے گی وہ اپنا خود انوارمنٹ کرے گی اچھا اس کے دھوان سے لائکنگ آئے گا اور وہ لائکنگ سے اور آگ چلے گا اچھا یہ مشہور ہوتا ہے جنگل میں آگ کی طرح یہ مثل مشہور ہے یہ خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیلی ہوئے 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 یہ آپ دیکھیں کیسے قریب قریب آگ کے بیٹھ رہے ہیں خوف خطرہ ہی نہیں ہے ان کو دلکل قریب گھوم رہے ہیں ہمارے بڑے 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 کہاں جا رہے ہیں یہ کونسا جانور ہے گری کلرکہ ہے بڑے بڑے دیکھیں بڑے بڑے دیدو ظاوردس یہ کیسا پیارا سین ہے اور ریور ریور پہ ریور کہتے ہیں ان کی جو انگلیش اس کا استیلیان کی وہ تھوڑی سی ڈیفرینٹ زیرو کو او کہتے ہیں آر پڑھتے ہی نہیں آر ہمیشہ سائیلنٹ رہتے ہیں یہ جو آپ کتا دیکھ رہے ہیں نا یہ آسٹیلیا کا مقامی کتا ہے جو گلی محلوں میں ہوا کرتا تھا اب تو یہاں گلی محلوں میں بوش میں جنگلوں میں جنگلوں میں ہوتا تھا یہ جنگلی کتا ہے اور آسٹیلیا کا مقامی کتا ہے یعنی یہ یہی کے جنگلوں کا پلا بڑا کتا ہے اور بہت خطرنا کے کہتے ہیں کٹتا ہے لازمی یہ اور خاص طرح مہمانوں کا بلکل بھی اکرام نہیں کرتا آسٹیلیا کے سامپ بہت دینجرس ہیں اور کتے بہت دینجرس ہیں کسی بھی وقت یہ کتے پن پہ آ سکتے ہیں تو اس لئے ہم بھی زیادہ قریب نہیں جا رہے بس دور دور سے اس کی اس کے نام دنگو ہے دنگو دنگی سے نکلا ہوگا تو یہ بہت دینجرس کتے ہوتے ہیں ابھی تو یہاں لوگوں نے باہر سے اتنے کتے لے آئے ہیں کہ ان کو اپنے کتوں کی دروتی نہیں ہے بڑے خوبصورت خوبصورت کتے لے کر آئے ہیں یہاں گھر میں گائے بھائس بکری مرگی پالنے پر پاوندی ہے لیکن بلی اور کتے آپ پال سکتے ہیں اچھا خیر ہو بھائی وہی رہنا یہ جو آپ کو ہم نے وائٹ میں دکھائے تھے نا یہ انہیں کے افریقن نسل ہے ہے نہیں میں بتا رہا ہوں یہ کالے ہیں نا اس لیے تو بڑے خوبصورت ہیں بدخوں کی بڑے لائف کو انجوائے کرتی ہیں یہ دیکھیں عجیب نایاب نسل کی بدخیں ہیں بلیک کلر کی کالے رنگ کی بدخیں ہیں بدخیں نہیں ہیں یہ وہی یا لک لک ہے پتہ نہیں یہ تو پاکستان میں ہوتا ہے لیکن اس کلر میں نہیں ہوتا بلکل بلیک میرا موبائل اگر گرا تو سیدھا پانی میں جائے گا کہ دیکھیں یہ چونچ ہے کہ چونچ ہے اچھا یہ کالے کالے دیکھو کہا گیا وہ ابھی تو ادھری گھوم رہا تھا موسیقی یہ بچے دیکھو بتتا کہ ہٹو بچوں اسی کو بولتے ہیں ہم نے ہٹو بچوں بولا یہ ہٹ رہے ہیں واقعی ان کے لئے تھوڑی بولا ہے بتک اپنے بچوں سمیت انجوائے کر رہی ہے بھائی وہ چھوڑے چھوڑے پدھے پدھے کیسے پیارے لگ رہے ہیں دو سو سال پرانے ہیں دو سو سال سے زیادہ دو سو سال سے زیادہ یہ درختوں کے بزرگ ہیں ان سے دعا کرواتے ہیں وہاں پیٹھے ہیں مزے سے مجھے یہ ایک مہین کا اوپر جا کے بنا کریں دو دیکھیں یہ درختوں پر اوپر میں درہا اوپر چڑھنا ہوں سوڑیوں پر کیسے مزے سے مسرنڈوں کی درہ بیٹھے ہیں میں ٹاکو انٹری بنا رہا ہوں اوڑے اوڑے بیٹھے وہ آڑے وہاں یہ دیکھو آپ کتنے قریب ہیں میں ان کے بہت قریب ہو گیا ہوں کھالو 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 شاباش 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 کیا کھا رہیں گے مزے ہیں بھائی جواندی بہتا ہے بہتا ہے بیٹھے رہو بیٹھے رہو یہ دیکھیں کبوتر درخت کے اوپر بیٹھے ہیں میں اوپر چڑھا بہوں سیڈھیوں پر کافی پہ یہ اوپر سے میں ویڈیو بنا رہا ہوں یہ درخت ہے آپ دیکھیں اتنا لمبا درخت کے اوپر آپ آئے 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 یہ بیٹھا ایک ہے یہ کیسے بیٹھا ہوا یہاں مراقبے میں مشغول ہیں سب اپنی ہسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں یہاں جنگل میں کیا ہے؟ یہ چھوٹا ہے اس کے پیچھے اُبڑا ہے یہ دیکھیں آپ جیسے ہمارے ہوتے ہیں اعلانِ گمشدگی بچہ گم ہو گیا یہ بلی کی اعلانِ گمشدگی ہے کسی گورے کی بلی گم ہو گئی ہے یہاں کہیں جنگل میں آگئی تھی غائب ہو گئی ہے اس پہ ریوارڈ بھی ہے تو اس پہ انام لکھا ہے کہ جو تلاش کر کے دے گا اس کو اتنے پیسے ملیں گے یہ دوسری بلی ہے بچے گمشدہ کا تو کہیں میں نے اعلان دیکھا ہی نہیں وہ تو پہلے بچے ملتے پھر اس کو بارتیں یہاں مقامی آبادی بھی ہے یہاں مقامی آبادی بھی ہے یہ دیکھیں یہ اعلان لگا ہے کہ بلی دریافت ہوئی ہے جن صاحب کیوں آ کے لے جائیں ہمارے اعلان ہوتا ہے کہ حضرات ایک بچہ ملائے مسجد سے اعلان ہوتا ہے نیلے رنگ کی نیکر اور پیلے رنگ کی شرٹ پہنی ہوئی ہے جن کا بچہ آ کے لے جائیں لوگ کہتے ہیں یہ انسانوں کا جن کا بچہ مسجد میں کیا کر رہا ہے یہ اعلان ہے یہ اعلان ہے کہ بلی ملی ہے جن صاحب کیوں آ کے لے جائیں کیا پروٹوکول ہے بلیوں کا کیسا زبردست انہوں نے جگہ بھی لوگوں کی بیٹھنے کی بنائی ہوئی ہے جانوروں کو سب سے بڑی بات یہاں کوئی چھیڑتا نہیں ہے اس لئے وہ آزادہ نہ گھومتے ہیں انسانوں کے ساتھ ہوش ہوش اس طرح بھی کسی کو نہیں کرتے ہوئے دیکھا ہم نے اس لئے سب سے یہاں دوبارہ اس کو پکڑ سکتے ہیں یہ دیکھو یہ دیکھو چھپکلی ہے چھپکلی ہے عجیب نسل کی چھپکلی ہے اتنی خوبصورت آپ پکڑ رہے ہیں اس کو نہیں آپ دڑ جائیں خوبصورت ہے چھوٹی سی اڑ گا اتنی چھوٹی سی اس کو انگلیش میں بلائیں بھائی پھر آئے گی اتنی پیاری چڑھیا خوبصورت سی جا 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 بولیں پھر شید آجائے گھوم گئی اندر بہت پیاری چڑھیا تھی اس کو جنگلی چوہ بولتے ہیں کیا بولتے ہیں اکیڈنا بولتے ہیں اکیڈنا اس جیسا ہے لیکن وہ نہیں ہے اس کے یہ کانٹے ہیں سفید سفید یہ خطرناک کانٹے ہیں پکڑ رہے تو شارپ ہیں اچھا اس کو بولیں چلے ہلے ہلے ان کو خوف ہوتا ہے بعض لوگ شرم سے موہ چھپاتے ہیں بس خوف سے بھی چھپاتے ہیں یہ ہلے گا تو کچھ بات بنے گی چیز میکنوں اسے پر کچھ بات چیز خوف